ویلکم ٹو ٹو ٹیکس ٹوپ سکرین اور آج کس ویڈیو کے اندر ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اپنے ہوم پیج کو جو کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کچھ کافی زیادہ کرییٹیف میں نے کام کیا ہوا ہے سب سے پہلے ہیٹر ڈیزائن کیا اور اس کے بعد یہاں پر ایک ایمج آ چکی ہے اور اس کے اوپر ٹیکسٹ آ چکا ہے اور پھر میں نے سرچ کا ایک آئیکن لگا دی ہے اور اس کے بعد میں نے سرچ بار لگا دی ہے اس کے بعد یہاں پر لیٹسٹ پوسٹ کا ایک بار آ چکے اس کے بعد نیچے ہماری پوسٹ شو ہوں گی جو کہ ابھی تک میں نے کوئی پوسٹ نہیں کی سائٹ کے اوپر اور اس کے بعد نیچے کانٹیکٹ اس کا فارم آ جائے گا اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹر آ جائے گا ہیڈر اور فوٹر جو کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس ہو چکے تھے تو آج کس ویڈیو کے اندر ہم فوکس کریں گے اپنے ہوم پیج ڈیزائننگ کی طرف تو آپ نے یہ ہوم پیج ڈیزائننگ یا جو بھی تھیم کی کسٹمائزیشن یہ ہم کیڈیننگس تھیم کے اوپر کر رہے ہیں اور پرو ورجن یوز کر رہے ہیں اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں فری میں تو آپ ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کریں نیچے آپ کو ڈسکرپشن کے اندر لنک مل جائے گی اگر آپ وہاں سے جا کر اس لنک کو یوز کرتے ہوئے ون ایئر کے لیے یا ٹو ایئر کے لیے ڈومین پلس ہوسٹنگ پرچیز کرتے ہو تو آپ کو یہ تھیم اور پلس کیڈیننس بلوگ کا جو برجن ہوگا پرو والا وہ آپ کو لائف ٹائم کے لیے فری میں ملنے والا ہے تو یہ آفر صرف آپ کو تب بھی ملے گی جب آپ ہماری سروس کو لیں گے جب آپ نیچے دیئے گے لنک سے ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کریں گے یہ ایسٹ تقریباً 200 پلس ڈالر کا بن جاتا ہے جو کہ آپ کو بالکل فری میں دیا جا رہا ہے اب ہم مین فوکس کرتے ہیں کہ ڈیزائننگ کی طرف سب سے پہلے آپ کو دکھا دوں کہ یہ ڈیزائننگ آپ نے کرنی کیا ہے کہ آپ نے پیجز والے سیکشن میں آنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے ایڈ نیو کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ ایڈ نیو کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نئے پیج کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیو انٹرفیس میرے سامنے اوپن ہو چکا ہے اب اس کی جو مین سیٹنگز ہیں وہ آپ نے ذرا گور سے دیکھ لینی ہے جو کہ آپ نے بالکل بھی نہیں بولی اب یہاں پر میں آپ کو مین اس کی کچھ سیٹنگز چیک کروا دیتا ہوں آپ پیج کی سیٹنگز کے اندر آئیں گے یہاں پر ٹرانسپیرنٹ ہیڈر آپ نے ڈیفالٹ رہنے دینا ہے پیج کا ٹائٹل آپ نے ڈیفالٹ رہنے دینا ہے پیج لیا اوٹ یہاں پر ڈیفالٹ ہے اور چیک کر سکتے ہیں کونٹینٹ ٹائپ ڈیفالٹ ہے ہر چیز ڈیفالٹ کی گئی ہے لیکن اس کی جو امپورٹنٹ سیٹنگز ہیں وہ میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر ٹرانسپیرنٹ ہیڈر اور اس کے بعد پیج کا ٹائٹل یہ دونے ڈیفالٹ ہونے چاہیے پیج کا لیا اوٹ آپ کا فل ویٹھ ہونا چاہیے اور اس کے بعد کونٹینٹ کا جو سٹائل ہے یہ آپ نے ان باکسٹ کر دینا ہے یہ سیٹنگز وہ ہیں جس کو آپ نے ایک دفعہ کر لینا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ آپ نے بلکل بھی چھیڑ خانی نہیں کرنی اس کے بعد کونٹینٹ ورٹیکل پیڈنگ ڈیفالٹ اس کے بعد جتنی تمام سیٹنگز ہیں وہ ڈیفالٹ ہیں صرف آپ نے پیج لیا اوٹ کو فل ویٹھ کر دینا ہے کونٹینٹ سٹائل کو آپ نے ان باکس کر دینا ہے اس کے علاوہ کوئی سیٹنگز نہیں ہے ایڈ اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے ڈیزائن تیار کرنا ہے کہ ہم نے یہ باری بیکگرانڈ ایمج ایڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ٹائپ کے اندر آنے ہیں یہاں پر سلیش لکھنی ہے اور رو یہاں پر لکھنے ہے رو جیسے لکھیں گے رو لے آؤٹ کو ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر فرس نمبر والے کو ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر رائٹ سائٹ پر کچھ سیٹنگز ملتی ہیں جس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں لے آؤٹ آ رہے سٹائل آ رہے سٹائل کے اندر ہمیں آپشن ملتا ہے بیکگرانڈ ایمج کا تو سلیکٹ ایمج کے اوپر آپ کلک کریں گے ابھی ایمج آپ نے وہ ایڈ کر دینی ہے اس کے اندر جس طرح کی یہ والی میں نے ایمج اس کے بیکگرانڈ کے اندر لگائی ہوئی ہے آپ بھی کچھ اس طرح کی ایمج کہیں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ آپ نے پکڑنی ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈ کر دینی ہے سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمج یہاں پر ایڈ ہو چکی ہے اب یہ ایمج یہاں پر ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پر لیفٹ کے اندر بھی یہ ففٹی ہے ٹاپ کے اوپر بھی یہ ففٹی ہے اس کا جو ڈیزائن کا سائز ہوتا ہے وہ میں آپ کو قائد کر دیتا ہوں پورٹی سکس کر دیں گے اس کے بعد اس کو کور ہی رہنے دیں گے اس کے بعد سکرور رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم نے بیکگرونڈ اوورلے سیٹنگز کے اندر آتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر اوورلے کا اوپیسٹی کرنا چاہتے ہیں انکریز تھوڑی سی تو وہ آپ یہاں سے انکریز کر سکتے ہیں ایڈ اس کے بعد آپ اوورلے کا کلر بھی دے سکتے ہیں اوورلے یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں بھر اوورلے اتنی زیادہ امپورٹن نہیں ہے بس آپ نے ایمج لگائی اور اس کے بعد یہاں پر بورڈر کی بھی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں مطلب کہ اس کے ایڈز تھوڑے سے آپ کارنرز کو ایڈز میں کر سکتے ہیں بھر وہ ضرورت نہیں ہے ایڈز کے بعد یہاں پر یہ چیز ایڈ ہو چکی ہے اس کے اوپر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کچھ اس طرح کا ہم نے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے اور وہ ٹیکسٹ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس ٹیکسٹ کو ایڈ کرنے کے لئے آپ نے اگین آنے اپنے اس پریڈ فارم کے اوپر اور یہاں پر آپ نے پلس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ پلس کے اوپر کلک کرو گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ایڈوانسٹ اور ایڈوانسٹ کے اندر آپ کو مل جائے گا ایڈوانسٹ ٹیکسٹ کا آپشن آپ نے سیمپل اس کو سلیک کر لینے اب آپ جیسے اس کو سلیک کریں گے اب آپ نے یہاں پر اپنا ٹیکسٹ ٹائپ کر لینے جس طرح کا میرا ٹیکسٹ ہے keep calm and play pickle ball سمپل یہی میں text یہاں سے copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد یہاں پر آ کر کر دیتا ہوں اس کو paste اب دیکھیں یہاں پر لکھا آ چکا ہے keep calm and play pickle ball but یہ center کے اندر نہیں ہے color اس کا change نہیں ہے color کیسے change کر سکتے ہیں اور کچھ اس طرح کی designing ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا color آ چکا ہے color کے اندر آئیں اور اس color کو ہم کر لیتے ہیں اس کا white اور یہ color ہو چکا ہے اس کا white اب اس کا font کا size ہے font size کتنا رکھنا ہے font size کے اندر ہم نے یہاں پر رکھ لینا ہے large اور extra large two xl three xl یہ جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ set کر سکتے ہیں جیسے کہ میرا size ہے یہاں پر three point اس کو ہم یہاں سے change کریں گے pixel سے ہم کر دیں گے em اور یہاں سے ہم کر دیں گے three point five اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا size three point five میں آ چکے اس کے بعد line کی height ہے وہ کتنی رکھیں گے line height one point ہم three رکھیں گے یہاں پر one point three کو ہم select کر لیں گے اس کے بعد advanced typography settings ہیں یہاں پر font کو ہم change کر سکتے ہیں select font font کے اوپر click کریں گے یہاں سے ہم کوئی بھی font select کر سکتے ہیں like میں یہاں پر poppings کو کرتا ہوں جو کہ کافی زیادہ زبدست ہے تو poppings کو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں regular میں جا کر آپ کوئی بھی اس کو board وغیرہ کر سکتے ہیں but میں اس کا font پہلے والا ہی رہنے دیتا ہوں کیونکہ وہ کافی زیادہ زبدست تھا تو اس پر border کی settings ہے کرنا چاہیں کر لیں but no issue یہاں پر نہیں کریں گے text کی shadow بلکل ہم text کی shadow add کریں گے یہاں سے اس کی text کی shadow کریں گے اور اس کو ہم کر دیں گے three اور اس کو بھی ہم کر دیں گے three اور اس کو بھی ہم کر دیں گے یہ text کی یہاں پر shadow add ہو چکی ہے and اس کے بعد icon settings ہیں icon settings کے اندر icon کی location left ہے تو یہ icon اگر ہم اس کے ساتھ add کریں گے تو وہ ہم یہاں سے change کر سکتے ہیں icon کا color change کر سکتے ہیں تو یہ settings ہیں text کی اس کے بعد advance میں آتے ہیں اس کی اگر topping headline change کرنا چاہتے ہیں padding ہم یہاں سے change کر سکتے ہیں like یہاں سے میں کر دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے آپ اس کو کتنا رکھنا چاہتے ہیں نیچے سے آپ کتنا رکھناγά چاہتے ہیں یہ تمام آپ padding اس کی change کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو پریویو کر لیتے ہیں پریویو انہا نیو ٹیپ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے سب سے پہلے ہم اس کا پریویو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیسا نظر آ رہا ہے ابھی آپ دیکھ ستے ہیں کہ بلکل ایک شورٹ سی ایمج ہے اس کے اوپر ایک شورٹ سا ٹیکسٹ ایڈ ہے بڑھ اس کا سائز جو سا ہے وہ اتنا زیادہ انکریز نہیں ہے اب اس کے سائز کو کیسے ہم انکریز کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دے اب آپ نے اس کا سائز انکریز کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپل آپ یہاں پر اوپر آپ کو دیکھ رہے ہیں ڈیزائن لائبریری ہے اس کے ساتھ ایک بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور رو لی آؤٹ کا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر لی آؤٹ ہے سٹائل ہے اور اس کے بعد ایڈوانس میں آنا ہے اور یہاں سے ہم نے پیڈنگ کو کرنا ہے چینج پیڈنگ کتنی سیلیکٹ کرنی ہے یہاں پر ہم نے کر لینی ہے جی وان سکسٹی تھری یہاں سے ہم کر لیتے ہیں جی وان سکسٹی تھری یہاں سے ہم نے کر لینی ہے وان سکسٹی تھری یہ ہماری ٹاپ سے ہوگی پیڈنگ اور نیچے سے ہم نے کتنی پیڈنگ یہاں پر رکھی ہوئی ہے نائنٹی ون اور یہاں سے ہم بوٹم میں کر لیتے ہیں نائنٹی ون کی پیڈنگ اب دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی ون کی پیڈنگ اور 163 کی پیڈنگ آ چکی ہے اگین پریویو کے اوپر کلک کریں گے پریویو انہا نیو ٹیپ کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے ایک فل سائز آ چکے ہیں اور ہائٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کا آپ ڈروپ کے اوپر بھی سائز بوٹم کا بھی چیک کر سکتے ہیں بٹ اب یہاں پر ٹیکسٹ کا مسئلہ ہے کہ اس کو ہم نے کیسے اب ہم نے ٹیکسٹ کو کیسے الائنمنٹ کرنی ہے اس کے لیے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ اگین اپنی اسی سائٹ کے اندر آنے ہیں ٹیکسٹ کے اندر آنے ہیں اور ٹیکسٹ کو اگر لینے جس سلیکٹ آپ نہیں کیا کرنا ہے کہ سمپل اس کے اندر آنے ہیں اور یہاں پر آپ نے سٹائل کے اندر آنے ہیں سٹائل کے اندر آنے کے بعد یہاں سے فونٹ فیملی کے اندر آنے ہیں اور یہاں سے ہم ایک فونٹ کو سلیکٹ کریں گے جس کا نام ہے مونٹریٹ سمپل اس کو ہم یہاں سے یوز کرنے والے ہیں اور یہ والا فونٹ آ چکے ہیں ہم نے یہاں پر مونسٹریٹ فونٹ فیملی یوز کیا اور اس کے بعد فونٹ کا ویٹ 800 کر لیا اور اس کو ہم نے کر لیا یہاں سے سیٹ اس کے بعد اس کی بارڈر سیٹنگ بارڈر ریڈیس ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے لیٹر کی ہم نے سپیسنگ 2.6 کر دینی ہے یہاں سے لیٹر کی سپیسنگ آئی تینک یہ ہے اپشن اور یہاں پر ہم نے کر دینی ہے 2.6 کی اور اس کے بعد یہاں پر بورڈر ہے بورڈر کا ریڈیس ہے یہ چیک کر لے سکتے ہیں بورڈر ریڈیس ہم نے بالکل بھی نہیں دیا ہوا ہے ٹیکسٹ کی شیڈو بالکل دی ہوئی ہے وہ ہم نے یہاں پر ایڈ کر دی ہے آر ایڈی اور اس کے بعد یہاں پر آئیکن کا سائز اور یہ تمام چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ابھی ہماری ویب سیٹ کے اوپر یہ ٹیکسٹ بھی فائنل ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ سرچ بار ایڈ کرنے ہیں اس کو ایڈ کرنے کے لئے ہم نے کیا کہنا ہے کہ سیمپل ہم یہاں پر آتے ہیں اگین اور یہ سیمپل ہم نے یہاں پر رو لگائی ہوئی ہے اور رو کے اندر مزید ہم نے یہ والا سیکشن ایڈ کر کے اس کے اندر ہم نے یہاں پر سرچ کا بٹن لگایا ہوئا ہے اس کے لئے ہم سیمپل کیا کریں کہ اپنی ویب سیٹ کے اندر آتے ہیں اگین اور یہاں پر آنے کے بعد ہم یہاں پر سپیس دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایڈ کر لیتے ہیں رو کو یہاں پر سلیش لگائیں گے رو لگائیں گے رو لیا اٹھا جائے گی رو کر لی اور اس کے بعد ہم نے رو کس طرح کی لگانی ہے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر رو کس طرح کی ایڈ کی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم نے رو ایڈ کی ہوئی ہے تین سیکشنز باری تو یہاں پر بھی ہم تین سیکشنز والی رو کو ایڈ کریں گے یہ باری رو پر ایڈ کریں گے ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ تین سیکشنز والی رو یہاں پر ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ ہم نے کیا کیا ہوا ہے اس کے اندر سٹائلز کے اندر آئے ہیں ہم نے یہاں پر اس کے اندر سٹائل لگایا ہوا ہے اور اس کے اندر سرچ کا آئیکن لگا دیا ہے اب سرچ لگانے کے لیے اس پلس کے اوپر کلک کریں گے ایڈ یہاں پر آ کر ہم لگا دیں گے جس سرچ والا بٹن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے لگا دیا جس سرچ والا اب اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں ی امام اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ہم نے سب سے پہلے کیا کہنا ہے کہ ان کے کلرز مغیرہ کو چینج کرنے آپ اس کا ٹیکسٹ کا کلر دے سکتے ہیں بیک گرونڈ کلر دے سکتے ہیں لائک آپ بٹن کا جو کلر رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر میں نے کون سا کلر رکھا ہوا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا کلر کا یہ والا کلر ہے جی بیک گرونڈ اور یہ والا کلر ہم یہاں سے کر لیتے ہیں جس لیکٹ گریڈینٹس کے اندر سیکنڈ نمبر پہ میں نے کلر کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو سیمبل یہاں پر بیک گرونڈ میں آتے ہیں اور بیک گرونڈ میں آنے کے بعد گریڈینٹس میں آتے ہیں یہ والا کلر میں نے کیا ہوا یہاں پر سیلیکٹ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا کلر آ چکا ہے اس کے بعد اور میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہاں پر مزید آپشنل پلیس ہولڈر یہاں پر کیا ہوا ہے تو بالکل یہ اسی طرح کا ہے یہ والا ٹیکسٹ آپ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں کریں ورنہ آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنا زیادہ زبدست نہیں لگ رہا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرچ بار بھی ایڈ ہو چکی ہے پریویو میں جلتے ہیں اگین پریویو انہا نیو ٹیپ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کے سرچ بار کا آپ کو پریویو چیک کروا دیتا ہوں اور فائنل ہمارا یہاں پر ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے کیپ کارڈ میں اینڈ پلی پکل بال وہ بھی آ چکا ہے اس کے بعد سرچ والا یہاں پر ٹیبل لگ چک ہے سرچ آئیکن بٹن وہ بھی ایڈ کر دی ہے اور یہاں پر سرچ والا بھی ہم نے آئیکن ایڈ کر دی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا یہاں پر مین مینیو بھی آ چکا ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ یہاں پر ہم نے کیا ایڈ کیا ہوا ہے سمپل اس جو بیکگرونڈ ایڈ کیا ہوا ہے اس کے نیچے ہم نے یہ ڈوائیڈر ایک لگایا ہوا ہے اب اس ڈوائیٹر کو ہم کیسے لگا سکتے ہیں یہاں پر ہم سٹائلز کے اندر آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گرونڈ ایمج ہماری ایڈ ہے اور ہم نے اس کو کور کیا ہوا ہے سکرول کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایک ڈوائیٹر لگا دیا ہے تو ڈوائیٹر کو لگانے کا بہت زیادہ ایزی بے ہے تو اپ ڈوائیٹر میں چلتے ہیں تو یہاں پر ڈوائیٹر یہاں پر نہیں بوٹم ڈوائیٹر ہم نے یہاں پر آئیڈ لگ کیا ہوا ہے اور بوٹم ڈوائیٹر کون سا ہے وہ آپ کو ہم یہاں پر دکھا دیتے ہیں یہ والا بوٹم ڈوائیٹر ہے اور ڈوائیٹر کی ہائیٹ فورٹین نائن ہے تو وہ ہم سیلیکٹ کریں گے اچھا جی اب ہم آتے ہیں پکل بال اپنی ویب سائٹ کے اندر اور یہاں پر اپنی ایمج کو کر لیتے ہیں سلیکٹ یہاں سے رو لی آؤٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر لی آؤٹ کے اندر آنے لی آؤٹ میں آنے کے بعد ہم نے یہاں پر بوٹم ڈوائٹر میں آنے سلیکٹ ڈوائٹر کے اوپر کلک کریں گے اور یہ والا ہم ڈوائٹر لگا دیں گے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس ڈوائٹر کی ہائٹ ہم نے 49 یہاں پر کی ہوئی تھی تو یہاں سے ہم 49 اس کو کر لیتے ہیں تاکہ یہ ڈوائٹر کی ہائٹ ہو جائے بلکل exact ہماری match یہ کر لی ہم نے 49 ابھی یہ ڈوائٹر بھی لگ چکا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ والا ایک text ہم نے add کیا ہوا ہے اور یہ text ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی row کے اندر جا کر ہم نے text کو add کیا ہوا ہے simple and easy way ہے ہم again آتے ہیں اپنی سائٹ کے اندر اور یہاں سے میں آپ کو text add کا نہ دکھا دیتا ہوں اب یہاں پر آئیں گے again ہم یہاں سے row کو کریں گے select اور row layout کو ہم نے select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد بڑے والی row کو اور اس کے اندر پلس کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے کیا کر دینا ہے کہ advanced text add کرنا ہے اور ہم advanced یہاں پر text کو add کر دیں گے یہ دیکھ سکے advanced text آ چکا ہے کیا text ہے جی latest post کا اور اس کو کر لیتا ہے copy اور یہاں پر میں کر دیتا ہوں اس کو play paste اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا color وغیرہ ہے تو color میں نے کون سا کیا ہوا ہے یہ والا تو simple color کو ہم پکڑتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں اور اس کا background color ہم نے کر دینا ہے یہ والا جو کہ ابھی ہم نے وہاں سے copy کیا تھا ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ background color آ چکا ہے اور اس کا front end جو color ہے نا وہ ہم نے white کیا ہوا ہے تو بالکل ہم اس کو بھی white کر لیتے ہیں یہ میں نے کر لیا جی white اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے alignment ہے جی اب alignment کے ہم نے اندر کیا کیا ہوا ہے جی اس کے اندر styles کے اندر border settings کی ہوئی ہے بالکل top 20 ہے right 20 ہے left 20 ہے ہم اس کے اندر آتے ہیں advanced typography کے اندر نہیں ہم نے کرنا اور ہم جانے broader settings کے اندر top ہمارے پاس 20 ہے size آ چکا ہے اس کے بعد text کی shadow ہم نے یہاں پر دی ہوئی ہے وہ check کر لیتے ہیں بالکل بھی نہیں دی ہوئی تو یہ تمام settings آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد یہ advanced کے اندر آتے ہیں padding 17 17 17 کی padding ہم نے add کی ہوئی ہے تو یہاں پر بالکل جی ہم advanced کے اندر آتے ہیں padding ہم یہاں پر add کر لیتے ہیں padding ہم نے کتنی دینی ہے جی 17 اس کے بعد ہمارے پاس margin ہم نے 22 کا دیا ہوا ہے تو بالکل جی یہاں پر میں margin کو کر لیتا ہوں select top 2 right 2 bottom 2 left 2 یہ آ چکے اس کے بعد یہ ہمارا text ہے بالکل center کے اندر اس کو بھی align کرتے ہیں اس کے بعد یہ block یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے animate on scroll میں نے دیا ہوا ہے جی بالکل fade up دیا ہوا ہے اب میں اس کی اوپر animation لگا دیتا ہوں animate on fade up دیا ہوا ہے fade up کر دیا جی یہ آ چکے جی یہاں پر animation اور یہ تمام settings ہو چکے done اب میں نے کیا کرنا ہے جی اس کو align کرنا ہے جی center کے اندر بالکل center کے اندر جی align ہو چکا ہے اب مجھے بتائیں کہ اس کے اندر اور اس کے اندر کیا difference ہے کوئی difference نہیں ہے preview کر لیتے ہیں اور آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جی اس کا preview کیسا نظر ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری site کے اندر یہ آ چکا ہے جی ایک bottom ہم نے یہاں پر add کی تھی border کو وہ بھی add ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جو کہ ہم نے transition لگائی تھی وہ بھی آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح transition ہم نے add کر دی تھی اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب ہمارے پاس کیا تھا یہاں پر settings کے اندر آ جاتے ہیں اب ہمارے پاس ایک post design ہوئی ہے اب اس post کو کیسے design کیا گیا ہے کیا کچھ کیا گیا ہے میں آپ کو وہ بھی چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر ہم نے row کو add کیا ہے post لگائی ہے اور post کو آپ نے design کر لی آپ نے again آنا ہے نیچے scroll down کرنا ہے scroll down کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس نیچے option آ جاتا ہے جی plus کا اس کے اندر آئیں ایک چیز ذرا mind میں رکھیں کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی چیز add کرنی ہے آپ نے اس کو row کے اندر add کرنا ہے اس کو ویسے آپ نے نہیں add کرنا row کے اندر آئیں یہاں پر آ چکا ہے plus کے اوپر click کریں یہاں پر post کا design آ جائے گا اور یہ آپ post کو design یہاں پر add کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر آپ نے جو add کرنی ہے وہ post grid casual second number والی add کرنی ہے simple آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس 3 سے 4 options آ جائیں گے اس کے اندر میں نے کی ہوئی ہے یہ والی select number third والی simple آپ نے number third والی کر لینی ہے select اس کے بعد جو settings ہیں وہ آپ نے same یہی رکھنی ہے جو کہ میں نے یہاں پر کی ہوئی ہے اب یہاں پر میں نے post کی ہوئی ہے query ہے اور اس کے بعد number of items six ہیں بلکل six ہیں اور اس کے بعد یہاں پر کیا جی use pagination بلکل یہ تمام settings یہاں پر ہوئی ہے بڑی یہاں پر layout settings کے اندر columns 3 ہونے چاہیے تو یہاں پر ہم نیچے آ جاتے ہیں layout settings کے اندر column ہم 3 کر لیتے ہیں اس کے بعد column کا gap 30 کا ہے 30 آ چکے اور اس کے بعد ہم نے display filter نہیں لگانا post container ہم نے text کی جو alignment ہے وہ ہم نے کر لینی ہے post container یہ والا کر لینے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا یہ تمام setting آپ نے یہی رکھیں گے تو آپ کی exact یہی post design ہوگی اور آپ کا time بھی save ہو جائے اس کے وقت container padding کے اندر آپ نے 30 اس کی select کرنی ہے تو یہاں پر میں اس کو کر لیتا ہوں جی 30 یہ تمام setting تو ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا container border width دیو ریڈیس 10 کیا ہو ہے تو container border width ہم 2 کر لیتے ہیں radius ہم یہاں سے کر لیتے ہیں 10 کا ابھی دیکھیں کہ یہاں پر radius 10 کا ہو چکا ہے اور یہ آپ اس کے corner کے edges دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہو ہے نیچے آ جاتے box کی shadow ہم نے دی ہوئی ہے بلر ہم نے کیا ہوا ہے 5 تو یہاں سے ہم آتے ہیں اور اس کے box shadow آتے ہیں اور یہاں سے ہم کر لیتے ہیں اس کو 5 کیونکہ ہم نے وہاں پر 5 کیا ہوا ہے header settings کے اندر آتے ہیں header کی settings ہم نے بلکل بھی نہیں کی ہوئی اور header کا ہم نے background color دیا ہوا ہے یہاں پر کون سا یہ والا جو کہ میں نے وہاں سے copy کیا تھا وہ میں نے یہاں پر select کھ لی اب دیکھ سکتے ہے کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کچھ settings اور مزید ہیں یہاں پر اس کو ہم دیکھیں گے content settings کے اندر پیڈنگ نہیں دی ہوئی photo settings کے اندر ہم نے دیکھ لیتے ہیں کہ بلکل بھی settings بھی نہیں ہم نے چھیڑ کھانی کی ہوئی image کی alignment top ہے تو یہاں پر image alignment ہم بلکل دیکھ پیٹنگ ہم کر لیتے یہ بھی ہم نے کر لی اس کے بعد ہم نے کیا کر نہیں ہے title setting show title اور کیا کیا ہوا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں بلکل وہ چیز settings ہیں اور اس کے بعد show extract تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا ہے بلکل تو یہاں پر ہم نے جو چیز تھی یہ آپ نیچے جو text آتا ہے ہماری post کا اس کو بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ کافی زیادہ irrelevant سا لگتا ہے تو یہ ہم نے کر لیا read more button آ چکے ہے اور اس کا سائز آپ جتنا رکھنا ساتھ ہیں آپ اس کی ویٹ کو اتنا adjustment کر سکتے ہیں اور ریڈیس آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وہ بھی change کر لیا اس کے بعد آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں background color کے اندر میں blue کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر border کا جو color رہنا اس کو کر لیتے ہیں red اگر زیادہ اچھا لگے یا white اچھا لگ رہے تو white ہی رہنے دیتے اس کے بعد text کا color ہے وہ بھی بالکل white اچھا لگ رہے سائز بھی ہو گیا اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس نیچے ریڈ میٹا ہم نے شو کروائی ہوئے تو یہاں پر ہم دیکھ گئی ہوئی تو یہاں سے بھی ہم کر لیتے اس کو چینج اور اس کو بند کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور آخر کو چینج کر لیتے ہیں اور کمنٹ کو بھی بند کر لیتے ہیں یہ سکتے کافی زیادہ سیف ہے اور یہاں پر کافی زیادہ سار ہے ہم چیک کر لیتے کہ بھئی ہم نے یہاں پر کلر کون سا دیا ہوا تھا کیونکہ اس لحاظ سے یہ تمام سیٹنگ ہوں تو یہاں پر یہ بلکل نارمل ہے کلر کچھ نہیں دیا ہوا ہے تو یہاں پر کا ویٹ جو ہے وہ بولڈ کیا ہو ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں فونٹ کا جو ویٹ ہے وہ نارمل ہے یہاں پر ہم اس کو بولڈ کر لیتے ہیں اور اس کے ٹاپ کی جو پیڈنگ ہم نے دی ہوئی یہاں پر دے رکھی ہے یہاں پر جو پیڈنگ یہاں سے ختم ہو چکی ہے یہ تھی جی پوس کی ڈیزائننگ اب یہ ایک دفعہ آپ نے پوس کی ڈیزائننگ کر لی ہے اب آپ جو بھی پوس کریں گے اس کا ڈیزائن اسی طرح کا آپ کے ہوم پیج کے اوپر شو ہوتا جائے گا اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہوا ہے جی یہاں پر ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے پیج فارم تو یہ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ اوپر ہم بیگرونڈ کلر میں آ جاتے ہیں اور یہ اپنا بیگرونڈ کلر لگا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے جی بورڈر اچھا جی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وائٹ بیگرونڈ اس کے پیچھے اچھا نہیں لگ رہا وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کلک کریں وائٹ کے اوپر اور کلک کرنے کے بعد آپ نے کہہ کرنے کہ سٹائل میں آنے بیگرونڈ کلر میں آنے اور وہ بیگرونڈ کلر آپ سیلیکٹ کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں بیگرونڈ کلر ہو چکے سیلیکٹ اب یہ کونٹیکٹ اس لکھا کہ یہ پر ایڈ کرنے والے تھے ٹوائٹر ٹوائٹر کے اندر ہم نے ٹوائٹر یوز کیا ہوا اور جس ہم نے ٹوائٹر کی ہائٹ سیمٹی کی ہوئی ہے تو بلکل ہم یہ ہی ٹوائٹر یوز کریں گے ٹوائٹر میں آتے ہیں اور سلیکٹ ٹوائٹر میں آتے ہیں اور یہاں جو ہے نا وہ ہم نے ہنڈر ہنڈر کر لیتے ہیں اسی طرح ہم نے بوٹر کے اندر آنا ہے بوٹم کے اندر ہم نے کیا کیا ہوا ہے جی بوٹم کے اندر بھی کچھ اسی طرح ہوا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چینج کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس اوپر کلک کرنا ہے اور ہم سلیکٹ کر لینا ہے اور کلر سلیکٹ ہونے کے بعد ہم اس کا سا سائز کو کر لیتے کم اور اب ہم اس کو کیا کر تے ہیں پریویو میں چلتے ہیں اور فائنل لک لیتے ہیں یہ ہم نے ڈیزائن نہیں کی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریمیم کلسم کا ہم نے ہیڈر ڈیزائن کر لی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہوم پیج ڈیزائن ہو کے آ چک ہے سرچ بار آ چک ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیچے بھی ڈیوائیڈر لگ چک ہے اور اس کے نیچے ہمارا یہ کوپی ریٹ والا چک ہے تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ کافی زیادہ زبرست لگا ہوگا آج کا لیکچر اس کے اندر ہم نے کمپلیٹ کسٹمائزیشن سیکھ لی ہے انشاءاللہ اسی طرح ہم چلتے رہیں گے اور یہ کمپلیٹ کسٹمائزیشن سیکھیں گے اگر یہ ویڈیو آپ پسند ہے پلیس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اس طرح کے اگر آپ ورڈ پریس ویبس مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے ورڈ ویڈ